بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ آپ لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام دوستوں کو تمام فرینڈ کو خیر خیریت سے رکھے ہم لوگ تو آپ لوگوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ تندرست اور صحت یاب رکھے اس لئے بھی دعائیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہم دعائیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ہو سکتا ہے فوراں قبول ہو جائے تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا سب کے لیے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری جلدی سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں فرنڈ میرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دعا کر کر کہ ویڈیو پر مجھے کچھ نہ کچھ باتیں اور وائس کرنا ہوتی ہے کیوں نہ میں آپ سے گپ شپ کر لیتی ہوں دیکھیں بچییں کتنا انجوائے کر رہی ہیں نیک وارمر کی میں ویڈیو لے کر آئی ہوں اور یہ کتنی پیاری سی میری موڈل ہے اسی طرح تمام موڈل پیاری ہیں آپس میں فرنڈ بہت خوش ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کی ڈریس ڈیزائننگ یا نیک وارمر پونچو اسکاف یہ ہوت والا دیکھئے اور یہ دیکھئے نیک وارمر کتنی پیاری ہے اس کی کلر کی کنٹراسنگ اسی طرح تمام ہمارے نیک وارمر یا ہوت ڈیزائن اس میں جو بھی آپ کو ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے فرنڈ وہ بہت ہی پیاری ہے انہوں نے بھی ایک کیپ کے ساتھ نیک وارمر کے ساتھ کیپ پہنی ہوئی ہے میچنگ کے ساتھ وہ بھی پیاری لگ رہی ہے اسی طرح اور بھی بہت سے کچھ سیمپل بھی ہیں یہ اون کریشی اور سلائیوں سے بنائے گئے نیک وارمر ہوتے ہیں اور ہمیں ونٹر سیزن کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ ڈریس کیپ ہجاب بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پہننے کے لیے شال ہوتی ہے کیپ ہوتی ہے اسکاف ہوتا ہے اور نیک وارمر شوز اس طرح کی چیزیں دیکھیں کتنی خوبصورت سی ہماری موڈل اور بہت پیاری پیاری ہے خوش ہو رہی ہیں اپنی فرینڈ کو دکھا رہی ہیں اور جب یہ فرینڈ آپس میں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں جمع ہو کر خوش ہوتی ہیں انجوائے کرتی ہیں ایک دوسرے کو اپنے ڈریس ڈیزائننگ دکھاتی ہیں اور مستی میں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری سی انہوں نے کیا پیجاب پہنی ہوئی ہے فرینڈ اس میں شاید ہمارے باہر سے پھل والے کی آواز آ گئی ہے جس کے لئے میں معذرت کرتی ہوں کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تقریباً سارا دن باہر سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو ہم کس ٹائم کام کریں رات کو بھی کرتے ہیں جب خموشی ہو جاتی ہے مگر رات کو بھی بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے جب ہم صبح ٹائم کرتے ہیں تو اکثر پھل والوں کی یہ دیکھئے کیپ یعنی کہ نیک وارمر فلاور سے بنا کر کتنی پیاری سی دکھائی گئی ہے اسی طرح اس میں دو فرینڈ آپس میں ایک ساتھ کھڑی ہیں اور تھوڑا سا مستی کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو ایک پچھر نظر آئے گی تو فرینڈ جب بچی ہیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں کسی گھر پر اپنی فرینڈ کے یا اپنے گھر پر تو ان کے ساتھ والے روم میں اگر ان کی ممہ ہو تو وہ جیسے یہ مستی میں آئی ہوئی ہیں اور ان کی ممہ ساتھ والے کمرے میں ہو یا قریب ہی تو کہتی ہیں یہ کیا شور کیا ہوا ہے آپ نے ممہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہم خوش ہو رہے ہیں اپنے ڈریس ایک دوسرے کو دکھا کر تو بچییں واقعے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں تب انہیں اتنی زیادہ ان باتوں کی سمجھ کم ہوتی ہے وقت کے ساتھ جب یہ میریڈ ہو جاتی ہیں جب یہ ممہ بنتی ہیں تو ان کو بھی اسی طرح ہر بات کا احساس ہو جاتا ہے تو ہماری بچییں جب بڑی ہو جاتی ہیں اور رخصت ہو کر چلی جاتی ہیں تو اپنی ممہ کو بہت زیادہ یاد آتی ہیں اور جن کی بچییں چلی گئی ہوں گی یقیناً انہیں یہ بات سن کر یہ بھی احساس ہوگا واقعے میں ہی ہم بچیوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ آگے جا کر اس طرح کام کرنا ہے اور اپنے ہیس بند کی اپنے سسرال والوں کی زیادہ ان کی بات سننی ہے ان کا خیال کرنا ہے تو دیکھئے کتنی پیاری سی ہماری لیڈیز ہیں ہم اپنی بچیوں کو ہمیشہ سے اچھی باتیں بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور جو ان کا دل چاہتا ہے وہ باتیں سیکھ لیتی ہیں دیکھئے کتنی خوش نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھی ہوئی ہیں اور اپنے گھر پر میں اپنی ہیس بند کے ساتھ خوش رہتی ہوں موسیقی